بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اب آپ اوپر جا کر اس سے پوچھو کہ وہ کون ہے اور ہماری گھر میں کیوں رہ رہے ابا کبھی سام بھی گھروں میں رہتے ہیں وہ تو زمین میں خو بنا کر رہتے ہیں اور انسان کو تو دیکھتے ہی ڈس لیتے ہیں یہ کیسا ذاپ ہے جو ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا رمضان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کندے سے لگا کر تسلی دی پتر تو نہ گھبرا بلکہ خوصلہ رکھ بچوں کے سامنے اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے تو وزو کا پانی رکھ میں نے نماز کے لیے جانا ہے سوریہ اب کچھ بہتر ہوئی تو پانی گرم کرنے چلی گئی دونوں کے لیے الگ الگ گرم پانی کے لوٹے رکھے اور پھر خود وزو کر کے نماز پڑھنے لگی رمضان احمد وزو کے بعد مسے چلے گئے نماز کے بعد سردار بیگم ہاموشی سے اوپر جانے لگی ابھی مکمل دن نہیں ہوا تھا ملگجہ سا اندھیرہ تھا تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی انہوں نے تمام چھت کو اچھی طہر سے دیکھا پھر رہائشی کمرے کی طرف آ گئی دروازہ کھولا تو کھل گیا اب بھی اندر کا منظر ویسا ہی تھا جیسے پہلے دیکھا ہلکی ہلکی خوشبو بھی آ رہی تھی لیکن کوئی بھی انسان دکھائی نہ دیا وہ دروازہ بند کر کے پلٹ آئی سوریہ نے سسر کے کپڑے نکالے ان کے نہانے کا پانی گرم کیا آج جمعہ تھا اور وہ گھر سے نہا کر جاتے اور دکان سے ہی نماز جمعہ کے لیے جلے جاتے گسل ہانے میں گرم پانی رکھا اببہ کے کپڑے اور چادر باہر کھونٹی سے ٹانکے اور ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے چلی گئی اگلی ہفتے ان کے ہندان میں شادی کی تقریب آ رہی تھی رمضان نے ہوتین سے کہا کہ وہ شرکت کر لیں وہ صرف ولیمے میں ہی آ جائیں گے تمام ہفتہ شادی کے رسومات میں شرکت کرتے گزر گیا جمعہ کو شادی تھی لیکن دادی کو رات سے ہاسا بخار ہو گیا جو صبح تک ٹھیک نہ ہوا دادا نے تمام کو شادی میں شرکت کا کہا اور آبدہ نے گھر پر اکنا منظور کر لیا اسے دادی سے کافی مخبت تھی چونکہ وہ بیمار تھی تو سریعہ کو ان کی جگہ جانا ضروری تھا رمضان نے دکان بند رکھی بخو اور پوتیوں کو لے کر چلے گئے آبدہ نے دادی کو اپنے ہاتھ سے کھچڑی کھلائی دادی اور خود گھر کا کام نبٹاتی رہی دوپہر کے قریب کام حتم کر کے دادی کا سر تبانے بیٹھ گئی کچھ دیر بعد تو دادی سو گئی لیکن آبدہ کا تجسس جاغ اٹھا اسے معلوم نہیں تھا کہ اوپر کیا ہے بس ماں اور دادی نے اوپر جانے پر پابندی لگا رکھی تھی دادی کی طرف سے اتمنان تھا جبکہ باقی سب تقریب میں گئے ہوئے تھے شام سے پہلے کہاں واپس آنا تھا وہ اٹھی چپل پاؤں میں ڈالی دادی کے اوپر لحاف درست کیا اور آجتی سے چلتی ہوئی سیڑیاں چڑھ کر اوپر آ گئے یہاں آ کر پہلے گردو پیش کا جائزہ لیا اور پھر کمرو کے جانے باگ گئی کمرے بلکل لوگ تھے اتواق سے دروازہ بھی کچھ کھلا ہوا تھا آبدہ نے آجتہ سے دروازہ کھولا اور ایک قدم اندر رکھ دیا پاؤں کے نیچے کالین محسوس ہوا اور نگاہوں نے ایک عشرت قدے کو روبرو دیکھا ایک نگاہ میں یہ اس جگہ کی زبائش اور ماہول نے اسے مسہور کر لیا اس نے پاؤں سے چپل اتار کر اندر آ گئی اور اچھی طرح گوم پھر کر دیکھنے لگی ہر چیز کو خاتھ لگا کر محسوس کرتی آہر پلنگ پر بیٹھ گئی پلنگ کے بچھونے کی زباد سے لگا کہ وہ بادل پر بیٹھی ہو وہ یوں ہی لیٹ گئی اسے یہ بہت پسند آیا تھا وہ سو سے لگی یہاں کون رہتا ہوگا کس قدر آلہ ہے یہ بچھونا اور غیر ارادی طور پر اس کی آندے آنکھیں بند ہوتی چلی گئی اور پھر وہ سو گئی کتنا سوئی یہ تو معلوم نہیں لیکن کسی کے لمب سے وہ اچانک اٹھ گئی آنکھ کھلنے پر دیکھا کہ ایک خوبرو مرد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے جھکر کھڑا ہوا ہے وہ بکھلا کر تیزی سے پلنگ سے اتری اور دوبٹہ اٹھا کر سر پر پھلا لیا مرد نے اسے ایسا کرتا دیکھا تو مسکرا کر سیدھا ہوا آبدہ نے پوچھا آپ کون ہے اور یہاں ہماری گھر میں کیسی اندر آگئے وہ دو گتم چل کر قریب آیا اور کہا آپ کا گھر نیچے ہے میں آپ کی گھر نہیں بلکہ آپ میرے گھر میں آئی ہو وہ بھی بغیر پوچھے آبدہ پہلی تو گبراہت میں اسے ٹھیک سے کچھ بھی کہنا پائی اب اس کی جانب دیکھا وہ دراز کا نہائی تھی حسین اور خوبروس یا لباس میں اس کی سفید لنگر رنگت اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی وہ حکلاتے ہوئے بولی کیا اممہ اور دادی کو پتا ہے کہ آپ یہاں رہتے ہو ہم نے تو کبھی آپ کو آتے جاتے دیکھا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں یہاں رہتا ہوں اور نہ کوئی میری مزدی کے بغیر جان سکتا ہے اور تم بھی کسی سے نہیں کہو گے کہ تم مجھے یہاں دیکھ چکی ہو اور مل چکی ہو آبدہ کی جان پر بنی ہوئی تھی وہ جانے کے لیے پلٹی تو اس نے کہا رکو کہاں جا رہی ہو وہ رک گئی یہاں بیٹھو اس نے پلنگ کی پالتی کی طرف اشارہ کیا وہ دادی کو بخارہ میں جاؤں کھانا کھلانا ہے تمہاری دادی اب بھی نہیں اٹھے گی تم آرام سے یہاں بیٹھو آبدہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی وہ دوسری طرف بیٹھ گیا تمہارا نام کیا ہے جی میرا نام آبدہ ہے اچھا میری بات توجہ سے سنو میں یہاں کسی خاص وجہ سے ہوں کچھ مدت کے بعد جو مجھے معلوم نہیں کتنی ہے یہاں سے چلا جاؤں گا بس تم سب مجھ سے کوئی مطلب نہ رکھو میں بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا تم جب تم سب جیسے رہ رہے ہو رہتے رہو اگر تمہاری گھر والوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی تو میں تمہیں فائدہ بھی نہیں دوں گا دوسری صورت میں میرا تو کچھ بگرنے والا نہیں لیکن نقصان بھی تمہارے گھر والے اٹھائیں گے عبدہ مزاجن کچھ سمجھ دار تھی اگرچہ پورے معاملے کا جاننا اس کے بس میں نہیں تھا لیکن جتنا سمجھ آیا وہ کافی تھا اس کے بعد وہ رکی نہیں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور پھر نیچے آ کر سب سے پہلے دادی کو دیکھا وہ بھی سو رہی تھی اس نے شام کو کھانے کی قبل اس وقت تیاری شروع کر دی شام مغرف سے پہلے سب آگے عبدہ نے معمول کی مطابق تمام کام حتم کیے شادی کی تقریب کا حوال پوچھا پھر سب عشاء کی نماز بھی مشکول ہو گئے رمضان احمد عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تو آ کر لحاف اور کر بیٹھ گئے اور دروش شف کی تسبیح بڑھنے لگے باقی سب اپنے اپنی کمروں میں جا چکے تھے عبدہ اسی کی منتظر تھی وہ دادی کو دیکھنے کے بہانے آئے لحاف درست کیا اور دادا کے پاس آ کر بیٹھ گئی بڑے ابو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے وہ آہستہ سے بات کر رہی تھی تاکہ دادی تک آواز نہ جائے کیا بات ہے پتر بتا مجھے وہ ابو آپ پہلے تو مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ایک غلطی کر بیٹھی آج جب آپ سب گئے ہوئے تھے تو میرا دل چاہا کہ میں اوپر جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا ہے اور جب میں وہاں گئی تو دیکھا کہ کسی نواب کی گھر جیسا کمرہ تھا لیکن خالی میں وہاں بیٹھی اور پھر سو گئی اور آگے کا سارا واقعہ بیان کر دیا رمضان احمد نے توجہ سے اس کی بات سنی پتر غلطی تو تُو نے بڑی سنگین کی ہے لیکن جب میں بھی تمہاری عمر کا تھا تو وہ ہی کم کرتا تھا جس سے بڑے منع کرتے تھے یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے دوسرا اس سے ہمیں کھل کر کسی کے ہونے کا پتہ تو چل گیا کیونکہ وہ ہم میں سے کسی کے سامنے نہیں آیا تمہارے سامنے آیا اب تم سہتی سے اتیاد کرو کہ کبھی اوپر نہ جاؤ میری عمر ایسی نہیں کہ میں کوئی مسئلہ جھیل سکوں اور تم بچوں کا ساتھ ہے آفیت اسی میں ہے کہ ہموشی سے رہا جائے وہ جن ہے یا سابس یا کوئی بھی ہے اپنی مدد پوری کر کے چلائی جائے گا بس تم اپنی بہنوں کو نہ بتانا اور ان پر نظر رکھنا کہ وہ اوپر نہ جائیں رمضان کو بس اپنی پوتیوں کی فکر رہتی تھی وہ بچہ نہیں تھے کہ گھر میں چلنے والے پور اسرار چکر سے بے حبر رکھتے لیکن دانستہ بے حبر بننے میں ہی بھلائی تھی اگر آس پروس اور خاندان ورادے کے لوگوں کو ان کے گھر سے متعلق کوئی بھی غیر معمولی بات کا پتہ چلتا تو آئندہ ان کی پوتیوں کے رشتے ہونا مشکل ہو جاتے اس لئے انہوں نے اس معاملے کو قطی نظر انداز کر دیا اور رہنے والے نے خودی حد فاظل واضح کر دی تو وہ بلاوجہ کیوں چھیڑ چھار کرتے وقت خاموشی سے گزر رہا تھا دادی اور سریعہ کو بھی معاملے کی کافی حد تک سمجھ آ چکی تھی انہوں نے بھی چشم پوشی احتیار کیے رکھی ایک طرف آبدا تھی جسے پہلی ملاقات کے بعد ایک بار پھر اس کا سامنا ہوا اور اس نے اسے گھر کے سب سے آخری اور الگ تھلگ کمرے میں ایک پوشیدہ جگہ پر رکھے ہوئے چاندی کے سیکو کا بتایا کہ وہ اسے وہاں سے نکال کر اپنے استعمال میں لے آئے یہ ان کے تعاون کے جواب میں پہلا انعام تھا ان سیکو کو رمضان نے امداد غیبی جانتے ہوئے دونوں بڑی پوٹیو کے جہیز اور شادی کے احراجات کی مدد میں سنبھال لیا آبدا 18 برس کی ہو چکی تھی ان کی برادری سے اور ایک ان کی کالونیز میں رہنے والے انہی کے جیسے محاجر گرانے سے رشتے آئے درہ بڑا گھر تھا کہ بانڈ کر کرنے کے باوجود اس کے لیے خاصہ کام ہوتا وہ تپہر کے خانے کے برطن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ کر لیڑ گئی دن خاصہ گرم تھا کچھ لمحوں کے بعد اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اسے سام کی زبردست پھنکار سنائی دی وہ گھبراہ اٹھی اور جلدی سے کھڑکی کا پٹ کھولا اس کی کھڑکی سے سیڑیاں بخوبی دکھائی دیتی تھی اسے وہی سام دکھائی دیا وہ پھن اٹھائے اسی کے جانب دیکھ رہا تھا اگلے لمحے وہ اوپر جاتا دکھائی دیا عبدہ کو لگا کہ وہ کچھ کہنا جا رہا ہے وہ دبٹا اور کر نکلی اور سوچا کہ دادی سے پوچھ کر چلی جائے لیکن یہ سوچ کر رک گئی کہ دادی کبھی بھی جانے نہیں دیں گی دوب بہت تیز تھی گرمی ایسی تھی کہ باہر نکلنا مخال تھا لیکن اسے جانا پڑھ رہا تھا وہ کافی عرصے بعد سیریوں پر قدم رکھ رہی تھی کئی ماہ پہلے اوپر گئی تھی تب اس نے سکون کے مطلق بتایا تھا آج اس کا دل بوری طہ سے گھبرا رہا تھا کہ نجانے کیا بات ہے وہ کمرے کے باہر کھڑی تھی کہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولے کہ دروازہ خود ہی کھل گیا وہ چپل اٹھا کر اندر آئی دوبٹا اس نے مضبوطی سے لپیٹ رکھا تھا باہر سے اندر کا محور بلکل الگ تھا راحت انگیز تھنڈک نے اس کا استقبال کیا آبدہ نے سامنے بیٹھے بغیر سلام کیا یہ بلکل غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا لیکن اسے جواب بھی مل گیا وہ خاموشی سے نکاحیں جکا کر کھڑی رہی بیٹ جو لڑکی لگتا ہے میرا بلانا اچھا نہیں لگا اس کے بعد پر آبدہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا وہ دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تمہارے لیے دو رشتے آئے ہیں اپنے دادا سے کہو کہ برادری وارے رشتے کو منع کر دے وہ لالش میں تمہارا رشتہ لینا چاہتے ہیں جبکہ پرو سے آنے والے رشتے کو قبول کرنے وہاں تم ٹھیک رہو گی میں نے سجا کہ تم سب کو بہتر فیصلے سے اگاہ کر دوں میری آزادی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں کچھ وقت ہے کہ میں چلا جاؤں گا میری طرف سے اپنے گھر والوں کا شکریہ دا کرنا تو مسلمان بہت اچھے ثابت ہوئے ہو آتا ہموچی سے سنتی رہی میں اگر کوئی پوچھوں تو برا تو نہیں لگے گا کہو کیا کہنا چاہتی ہو آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہیں اس نے مسکرا کر اسے دیکھا بتا دو دو لیکن تمہارے لیے اس میں نقصان ہے کیونکہ انسان سے راز شپانا ممکن نہیں وہ کبھی نہ کبھی راز کھول دیتا ہے میرا راز ایسا ہے کہ اگر تم افشا کر دو تو مسئبت میں پڑ سکتی ہو میرے یہاں رہتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی لیکن میرے جانے کے بعد میرا راز کلتے ہی مسئبتوں کا آغاز ہو جائے گا تم سب نے میری توقع کے برعکس یہاں میری موجودگی کو نظر انداز کیا اور صبر اور خاموشی سے وقت گزارا جس کا مجھے یقین نہیں تھا یہ اکلمندی مجھے بڑی پسند آئی میں اس کا بھرپور محبت سے جواب دوں گا اگر تم خود پر قابو رکھ سکتی ہو تو میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں آبدہ نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے بارے میں کبھی بات نہیں کروں گے اس میں میرا نقصان ہے آپی کے مطابق تو کیوں برے وقت کو آواز دھوں تو سنو یہ کہانی ہے تم سب کے یہاں آنے سے پہلے یہاں ایک ہندو رئیس شنکر رہتا تھا ان ہندو میں دولت کی بڑی خوص ہوتی ہے لیکن شنکر میں کچھ زیادہ ہی تھی وہ بچپن میں یتیم اور بے سہارہ تھا اس کی باوجود اس نے بہت دولت اگر ٹھیکی جس میں زیادہ حصہ اس نے سادو پندتوں اور سالو محنت کرنے والے پجاریوں سے حصول دولت کے چلو سے خاصل ہونے والی دولت کا ہے اس کے لئے اس نے بچوں اور لڑکیوں کی قربانی تک دی اب دولت تو بہت حاصل کر لی اب اسے اس کی حفاظت کا مسئلہ درپیش تھا اسے گھیانی نے یہ بتایا کہ اگر وہ کسی خاص سام کو منترو کے ذریعے اپنی مایا پر بٹھا دے تو اس کی حفاظت کرے گا اور وہ جب چاہے اپنی دولت اپنے قبضے میں لے سکتا ہے لیکن اس کی بھی ایک خاص مدد ہے اگر وہ اس مدد کے پورے ہونے سے پہلے نہیں لیتا تو وہ مایا اس ناک کی ہو جائے گی اب اس ہندو نے ایک سپیرے سے بھاری قیمت پر ایک ناک حاصل کیا جو کہ سامپو کے محسوس نسل ہے جو ایک مرحلے پر آ کر انسان میں بدل جاتے ہیں وہ سامپ ہوتے ہیں اور انسان بھی وہ ناک میں ہوں جب اس نے مجھے خاصل کیا تو وہ میرا وقت انسان بننے کا نہیں آیا تھا ابھی کچھ وقت باقی تھا لیکن ظالم نے اپنی گرس کے لیے مجھے اس چادوگر گھیانی کے ذریعے منترو سے اپنی دولت پر پابند کر دیا وہ تو اپنی گرس پوری ہونے پر بڑا خوش تھا لیکن میں اسے اپنے اصل مقام اور بیوی سے دور ہو گیا تھا مجھے اس کی دولت کی حفاظت کے دوران ہی اپنی مدت مکمل ہونے کا علم ہوا اور میں ایک انسان کی کالب میں آتا گیا اب میں منقلپ سام تھا اپنے دوسرے کالب میں آنے کے بعد میں نے اس رئیس کو کہا کہ وہ میرے سب سے الگ رہنے کا بندوبس کرے تب اس نے اوپر کے منزل پر دو کمرے بنوائے اور میری خواہش کے مطابق سب کچھ مہیا کیا پھر وہ وقت آیا کہ اسی یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا موقع ہی ایسا تھا کہ وہ سب کچھ ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا لے کر جائے گا اب اس میں کچھ دن باقی ہے اگر وہ آ گیا تو سب اس کا ورنہ سب میرا میں تو یہاں قید کے دن پورے کر رہا ہوں مجھے اپنی محبوب بیوی بہت یاد آتی ہے وہ بھی منقلپ ناگن ہے وہ بھی میرا انتظار کرتی ہوگی یہ سب کہتے ہوئی وہ بڑا اداع سا ہو گیا عبدہ یہ جان کر کہ وہ ناک ہے سکتے کے عالم میں تھی اس نے تو دادی سے یہ سنا ہوا تھا کہ اکثر جنات سام کے بھیس میں ہوتے ہیں وہ ہر روپ دھارنے پر قادر ہوتے ہیں وہ اسے بھی جن تصور کر رہی تھے لیکن یہ سام سے بنے والا انسان تھا یعنی بے اک وقت وہ جاندار میں بدل جانے والی مخلوق عبدہ بہت دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی تو کہا تم نے ہمیں کاٹا کیوں نہیں اممہ کہتی ہے کہ سام کی فطرت دسنا ہے تو تم بھی آدھے سام ہو تو ہمیں کیوں نہیں کاٹا اس کا سوال بڑا مصومانہ تھا پہلی بار اس نے ہلکا سا کہہ کہا لگایا تم نے تو مجھے بالکل آم ساپو سے ملا دیا لڑکی میں نے کہا نا کہ میں یہاں کا پابند کیا گیا ہوں اور اب میں انسان ہوں تمہارے اہل ہانا نے کچھ ایسا کیے ہی نہیں کہ میں کاٹتا اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں کاٹ لوں یہ سن کر وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی یہ دیکھ کر اس نے کہا رکو میں نے مزا کیا اور تم نے سنجیدہ لے لیا رکو ابھی مجھے اور بھی باتیں کرنی ہے وہ دوبارہ بیٹھ گئی تم کھاتے پیتے کہا سے ہو میں وہیں سب کچھ کھاتا ہوں جو کہ تم کھاتے ہو اس نے جواب دیا اپنے دادا سے کہو کہ تمہاری شادی کا انتظام کریں میں تمہاری شادی دیکھنا چاہتا ہوں اب جب میں جا رہی ہوں تو تم سب کا سامنا کر کے جاؤں اور نہیں یہ بھی کہنا کہ دھوم دام سے شادی ہونی چاہیے یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کھڑکی کے ساتھ رکھی ہوئی اب نوسی الواری تک گیا اسے کھول کر کچھ نکالا اور واپس اس کی طرف آ گیا یہ چاندی کی ایک چھوٹی سی صندوقی ہے اس نے آپتہ کو دی جو کہ حاسب بھاری تھی یہ بھی دادا کو دینا میری طرف سے تم سب بہنوں کی شادی کا توفہ اسے یہاں بیٹھے حاسب وقت ہو گیا تھا وہ جلدی سے کڑی ہوئی اور جانے لگی اثر کی ذان ہونے والی ہے میں جاتی ہوں وہ چپاک سے نکلی اور بھاگ کر سیریاں اترنے لگی سیروں کے قریب سوریہ کھڑی تھی اسے دیکھ کر اتمنان کی سانس لی کہاں رہ گی تھی تم جاندی ہو میری جان پر بنی ہوئی تھی اگر چن لمحے اور نہ آتی تو تیرے دادا کو بلوانے والی تھی سوریہ نے اپنی پریشانے کا اظہار کیا اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے آپ تو ایسی پریشان ہو جاتی ہیں یہ اس نے دادا کے لیے دیا ہے ڈبا ماں کے ہاتھ میں دے کر کہا اور دادا کے لیے پیغام بھی ہے آپ سکون سے رہیں کوئی ایسی ویسی بات نہیں بڑے ابو آ جائیں تو بتاؤں گی پھر وہ دونوں وضو کرنے چل دی پھر معمول کے کام چلتے رہے رات میں اس کے دادا آئے تو ساجدہ نے جلدی سے بالٹیاں بھر کر وصل ہانے میں رکھی چادر باہر لٹکائی اور کھانا کھان لگانے چلی گئی گرمی کی وجہ سے رمضان احمد آتے ہی پہلے نہاتے پھر کھانا کھا کر نواز عشاء کے لیے چلے جاتے رات آنگر میں چرپائیاں بیچی ہوئی تھی سوریہ اوپر والی ہستی کا پیغام جانے کے لیے بیچین تھی اس نے جلدی جلدی سب کو سلایا خود ہکا تیار کر کے لے آئی اتنے میں اب آگئے دادی کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بھی شوہر کے ساتھ والی چرپائی پر آ کر بیٹھ گئی عبدہ نے پائلٹی بیعت کر ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیئے سوریہ ساس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور لالٹین قریب ایک چھوٹی تپائی پر رکھ دی جب رمضان اتمنان سے بیٹھ گئے تو سوریہ نے ڈبا نکال کر سوسر کو تھما دیا اور کہا اباجان آج اس نے پھر عبدہ کو بلوایا تھا اور آپ کے لیے دیا ہے ہم نے کھولا نہیں کہ آپ کا کھولا ہی مناسب ہو رمضان نے ڈبا کھولا تو لالٹین کی روشنی مانت پڑ گئی چاندی کا ڈبا سونے کے زیورات اور جواہر سے بھرا ہوا تھا اس کی جگمگاہٹ نے آنکھیں حیرہ کر دی آگے کے بعد عبدہ نے دادی سے کہہ دی وہ انہوں نے شوہر کو بتا دی کہ اس نے تمام لڑکیوں کی شادی کا توفہ دیا ہے وہ ہمارے سلوک سے بہت خوش ہوا ہے رشتہ کہاں کرنا چاہئے اس بارے میں بھی اس نے ہمیں بتایا بات یہ ہے اسلم کی ماں کہ مجھے اس کی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں رمضان نے گلہ کھنگار کر اپنی بات کا آغاز کیا اس نے ہمیشہ ہمیں مالی فائدہ دیا یہ اتنا بڑا گر بزاتے خود کوئی نکت رقم نہیں کہ جسے میں چاروں کی شادی کرتا الٹا ہر ایک کو ہماری گھر کی وجہ سے ہم مالدار نظر آتے ہیں وہ جن ہے یہ ساپ مجھے کوئی مطلب نہیں وہ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ہے اس نے ہماری پشتے سوار دی اب یہی بات لے لو کہ اس نے رشتے والو تک کی رہنمائی کر دی اب میں آبدا کا رشتہ آنکھ بند کر کے کروں گا اور اصل فکر تو اب شروع ہوگی بشک اللہ کی پاک ذات ہی سب کی محافظ ہے لیکن وہ وسیلہ تھا اس گھر اور ہماری عزتو کی حفاظت کا ورنہ سوچو میں بڑا آدمی گھر میں عورتیں ہی عورتیں اور نیا دیس مجھے تو قدم قدم پر حطرہ تھا اب تک جو کسی نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو سوچو کیا راز ہے آبدا پتر تو کسی تاہا میری اس سے ملاقات کروا تو بچی ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچوں سے نہیں کلوائی چاہتی آبدا نے نگاہیں جھکا کر کہا ابو وہ کہتے ہیں کہ اپنے دادا سے کہنا شادی دھوم دام سے کرے وہ میری شادی میں آئے گا آپ تب مل لینا میں خود کبھی اوپر نہیں گئی وہ بلائے تو جاتا ہوں اب بات کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی اسی لمحے اس نے ایک ہلکی سی پھنکار سنے اب سب اپنے اپنے بسر پر جا کر لیٹ گئے آنے والی جمعے کے روز رمضان احمد نے کالونی میں رہنے والے مرزا انور کے بیٹے کا رشتہ منظور کر لیا اور اپنی برادری کے عزیزو کو جواب کہلوا دیا اسی روز شام کو انور میاں کی گھر والوں نے آبدا کو شگن کے پیسے خات پر رکھ کر بات پکی کر لی ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ تیہ ہوئی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اس طور کے رواز کے مطابق جتنا بھی ہو سکتا تھا رمضان نے پوتی کے لیے کیا بیس تولہ بیس تولہ کے زیورات تیار کروا کر جہیز میں رکھے فرنیچر برطن بستہ سمان ہر چیز امدہ اور دھیروں دی آبدا کی ماہوں کی رسم سے دو دن پہلے گھر کا سابقہ مالک شنکر سرکاری اہلکاروں کی ہمرا آیا اتفاق سے رمضان احمد گھر پڑی تھے انہوں نے گھر کے اندر کی جازت طلب کی بقول شنکر کے جاتے وقت وہ کچھ امانتیں چھوڑ گیا تھا جنہیں لینے وہ اب آیا ہے رمضان نے پہلے گھر کی ہواتین کو ایک طرف کروا دیا پھر انہیں گھر میں داہل کر لیا شنکر کمار خاصی جلدی میں تھا وہ جلد جلد اپنی چیزوں تک پہنچنا چاہتا تھا اتنے میں سیریوز سے اتر کر کوئی آتا دکھائے دیا شنکر نے آنے والے کو دیکھ کر فرتی جذبات سے کھڑا ہو گیا رمضان نے پہلی بار اس اجنبی کو دیکھا جو اس کر کا حصہ تھا لیکن کسی احساس کے بغیر آنے والے کے روب خصے نے سب کو گھنگ کر دیا وہ آ کر شنکر کمار کے سامنے کھڑا ہو گیا بدائی ہو شنکر کہ تم آ گئے اپنی امانتی وصول کرنے کے لیے اب شنکر کمار گویا ہوا ہاں میں آ گیا ہوں شب گرییاں بیٹ رہی ہیں بہتر ہے کہ کرنے والا کام پہلے کر لیا جائے اور وہ اپنی چابیوں کو گچھا نکال کر اس کے ساتھ ہو لیا ان کا روک گھر کے پچھوارے بنے ہوئے باگیچے سے ملحق کمرے کے جانب تھا رمضان نے سوچا کہ وہ بھی ان کے پیچھے ہو جائے کیونکہ اب یہ گھر ان کی ملکیت تھا آہر وہ بھی جانے کے کیا تھا جو اب تک ان سب کی نظروں سے پوشیدہ تھا وہ بھی ان کے پیچھے چال پڑے جس کمرے میں وہ آئے تھے وہ تقریباً حالی تھا وہاں صرف فاضل چارپائیاں اور کچھ کبار رکھا ہوا تھا شنکر اپنے ساتھ دو ملازم بھی لائیا تھا وہاں کر اس نے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا وہ زیرے لب پڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا الٹا ہاتھ دیوار پر پھیرتا جا رہا تھا پھر اس نے پڑھنا بند کیا اور کونے میں بنے ہوئے تاکچے پر جا کر ہاتھ رکھا کہ دیوار درمیان سے ہٹ گئے رمضان اور ساتھ آنے والے ملازم حیرت سے سب دیکھ رہے تھے رمضان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دیوار اتنی موٹی ہوگی کہ اس کی اندر خلا ہوگا اس خلا میں اوپر نیچے تین بڑے صندوق رکھے تھے ان صندوقوں پر مضبوط کفل ڈالے گئے تھے شنکر نے وہ صندوق ملازموں کی مدد سے اٹھوائے باہر ایک چھوٹا فوجی ٹرک کھڑا تھا باری باری اس نے تینوں صندوق اس میں رکھوائے رمضان نے محسوس کیا کہ صندوق رکھانے کے بعد اس کے چہرے پر پھیلا مسترب ختم ہو گیا اب وہ خاصہ پر سکون نظر آ رہا تھا اس نے آخر میں پہلے رمضان کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کی جانب روح کر کے بولا سورج ڈیڑھ بڑس کا ہوا گیانی جی اس جہان سے گزر گئے میں جب سے فکر مند تھا کہ کہیں ان کے گزر جانے کے بعد تم آزاد نہ ہو جاؤ اور میں اپنی پونجی سے محروم ہو جاؤں لیکن تم نے اس مایہ کی حفاظت کر کے میری فکر ختم کر دی اب تم آزاد ہو یہ کہہ کر شنکر رخصت ہو گیا رمضان اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے وہ سورج سے بات کرنا چاہتے تھے جب وہ دروازہ بند کر کے پلٹے تو ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا وہ تھنڈی آخ پر کر رہ گئے لیکن کم از کم اتنا تھا کہ انہوں نے اسے دیکھ لیا اور شنکر کے بارے میں ان کا اندازہ تھا کہ وہ جو صندوق لے کر گیا ہے وہ یقیناً ہزانے سے بڑے ہوں گے سوریہ کو جب سسر کی زبانی اس بات کا علم ہوا تو وہ ان سے حاسی نراز ہوئے کہ گھر اب ہمارا ہے تو یہاں کی ہر چیز بھی ہماری ہے آپ نے اس ہندو کو کیوں سب کچھ لے جانے دیا اس پر رمضان نے کہا پتر سوریہ تو نہیں جانتی مگر یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے ہزانے خون سے رنگے ہوتے ہیں اور انہیں خاصل کرنے والے بھی سکھ اچھے نہیں رہتے اچھا ہی ہوا کہ فساد کی جر ہمارے گھر سے نکل گئی سوریہ پتر میری جوانے کے دور میں جب ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو ہمارے گاؤں میں ایک چمار تھا جو بیچارہ ادھر ادھر مزدوری کر کے گزر اوقات کرتا تھا تو ایک بہت پرانے اور بوسیدہ گھر کو گرانے کی مزدوریں ملی وہ سارا دن یہی کام کرتا ایک دن اسے ایک دیوار گھراتے ہوئے اس دیوار کی بنیاد سے ایک دیشکی ملے جس میں سونا بھرا ہوا تھا اس غریب نے اپنی طرف سے تو اسے چھپا لیا اور بہانے سے جا کر گھر رکھایا لیکن نامالون کیسی یہ بات ایک دوسرے مزدور کو پتا چل گئی وہ رات میں اس کے جھمپڑے میں گسایا کہ وہ دیشکی چوری کر سکے چمار کو اس کے آنے کی خبر ہو گئی اپنا ہزانہ بچانے کے لیے وہ اس پر بھڑ گیا آنے والے چور نے اسے دیشکی چھینی اور چاکو اس کے پیٹ میں کھوم دیا اس کے بعد وہ دیشکی لے کر بھاگ گیا مگر اس سارے جگڑے میں ہزانی کے راست کھل گیا وہ بھی خود کسی اور کے ہاتھوں مارا گیا اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں یہ واقعہ میری سامنے کا تھا اس کے بعد میرا دل اس طرح ملنے والی مایہ سے منتفر ہو گیا پتر تو شکر کر کے ہمارا گھر بھی اب اچڑنے سے بچ گیا تو بس اللہ کے دیے ہوئے پر شکر کر اور ویسے بھی ہم کون سے محروم بیٹے ہیں اوپر رہنے والے مہمان نے ہمارے لیے ہماری سوچ سے برکر دیا ہے آہر وہ شام بھی آگئی جب آبدہ کو مائیوں بٹھایا گیا ان کے برادری اور کالونی میں جان پہچان کی سب عورتیں آئی ہوئی تھی سب انتظام پچھواری کے باغیچے میں کیا گیا تھا رمضان شکر بجال آ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے حصے کی ذمہ داریوں کی پہلی کڑی کو پورا کرنے جا رہے تھے وہ بار بار اپنی صافی کے پلو سے آنکھوں میں آئے آنسو پوچھتے اکلوتی اولاد کے جدائی نے انہیں بلکل کھوکلا کر دیا تھا اور رہ گئی سوریہ تو اسے اسلم سے بے انتہا مخبت تھی بلکہ اس کی شادی اس کی حائش پر اسلم سے ہوئی تھی اس کی چاروں بیٹی اپنے باپ کا حسین اکس تھی بیٹی کی ودائے پر اپنے شوہر کو یاد کر کے دل خون روڑا تھا ہر کوئی خوشی کو غم کے ساتھ منا رہا تھا مائیوں کے تین دن بعد اس کی رخصتی کا دن بھی آ گیا رمضان کے مراپی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے عزیز اور پروسی ان کے مددگار بن گئے ویسی بھی آپ سے ساٹھ سال قبل پہلے دلوں میں مخبتے اور رشتوں خلوص ہوا کرتا تھا کام کرنے والے اتنے تھے کہ رمضان کے کام کرنے کو اس کے بچہ ہی نہیں دن گیارہ بجی کے قریب اس کی ممانے اور دادی نے آ کر کہا اب وہ کام چھوڑ کر نہا لے تاکہ ماموزاد بہنیں اسے تیار کر دیں وہ خاموشی سے اٹھی اور نہانے چلی گئی جب وہ نہا کر آئے تو کوئی لڑکی یا عورت اس کے پلنگ پر بیٹھی نظر آئے عبدہ نے دوبٹہ درست کر کے اسے سلام کیا اس نے کھڑے ہو کر مسکرا کر اسے گھلے لگایا عبدہ نے سورٹ کو دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی وہ عورت موم کی گوڑیا جیسی مگر روب دار اور صاحب جمال تھی عبدہ نے اسے پوچھا آپ کون ہیں میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں وہ ایک بر پھر مسکر آئے میں تمہارے خاص مہمان کی بیوی ہوں اس نے انگلی اوپر اٹھا کر کہا اور اج تمہاری شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں دلہن بناوں وہ بھی آئیں گے بس تم یہاں سب کچھ لے آؤ عبدہ نے کہا آپ ان کی بیوی ہے جو کہ اوپر رہتے ہیں ہاں گبراؤ نہیں بارات آنے کا وقت ہو رہا ہے یہ بات اب بھی وہ کر ہی رہی تھی کہ سوریہ اپنی بتیچو کے ہمراہ جوڑا اور زیور لے کر کمرے میں داہل ہوئی وہ بھی عبدہ کے ساتھ کھڑی اجنبی عورت کو دے کر خاصی خیران ہوئی وہ عورت اپنے ظاہر سے کسی ریاست کی ملکہ جیسی حسین اور بابکار تھی سوریہ کو دے کر اس نے مسکر آ کر سلام کیا سوریہ نے جواب دے کر عبدہ کی جانب دیکھا تو عبدہ جلدی سے بولی امیہ باجی ہیں اوپر والے صاحب کی بیوی یہ میری شادی میں شرکت کے لیے آئی ہیں سوریہ نے اب کی بار انہیں بہت مسرور نظروں سے دیکھا آپا میرا نام چندہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ عبدہ کو میں تیار کروں اگر آپ کو برا نہ لگی تو میں اسے تلخن بنا سکتی ہوں سوریہ نے اپنی دونوں بتیجو کو باہر بیجا اور کہا بہن آپ کی شوہر ہمارے محسن ہیں آپ کا جو دل چاہے آپ کیجئے یہ جوڑا زیور میں لے آئی ہوں جو چاہے منگوا لیں نہیں شکریہ آپا اپنی عزت دی سوریہ بھی باہر آگی اور دروازہ بھن کر دیا ادھر چندہ عبدہ کو دلہن برا رہی تھی ادھر بارات کی آمد ہوئی رمضان احمد باہر آ کر سمدھی کا استقبال کرنے لگے انہوں نے دلہا اور اس کی والد کو پھولو کے خار پہنائے تو ان کے بعد ایک خات آگے بڑھا خار پہنانے کے لیے رمضان احمد نے مڑ کر دیکھا تو وہ ان کا محسن اور خوبصورت مہمان سورج تھا وہ کب آ کر ان کے ساتھ کھڑا ہوا انہیں پتی نے چلا رمضان احمد نے دلہا اور سمدھی سے ملنے کے بعد فوراں سورج کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں یہ پھر بھی ہماری نظر سے اوجل نہ ہو جائے سورج نے مسکرا کر ان کا ہاتھ ٹھپکا پھر براتیوں کو بٹھانے سے لے کا رسم اور نکاح میں سورج ان کے ساتھ ساتھ رہا جس نے بھی رمضان سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو ممزان نے اس کا تعرف اپنے عزیز دوست کی حیثیت سے کروایا سورج کی وجاہت سے ہر ایک مروب ہو رہا تھا پھر نکاح کے بعد کھانا ہوا اور کھانے کے بعد رفستی کا مرحلہ آیا چندہ نے ایک لمحے کے لیے آبدہ کو نہیں چھوڑا اس نے ایسی دلہن بنایا کہ جس نے دیکھا وہ پہچان نہ پایا کہ یہ آبدہ ہے یا کوئی پڑی آبدہ کی دادی کو سوریہ نے چندہ کے بارے میں بتایا تو وہ فوراں چلی آئے اور اسے گلے لگا کر دیر تک ملتی رہے پھر رفستی کے وقت آبدہ سب سے ملی آخر میں سورج اور چندہ نے اسے گلے لگایا اور دھوا دی آبدہ نے نظر بڑھ کے دونوں کو دیکھا اور جان لیا کہ واقعی دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں سورج نے اس کے قریب آ کر کہا لڑکی میرا کمرہ اب تمہارا ہے تم جب بھی میکے آؤ تو وہی رہنا میں میاں جی سے کہہ کے جاؤں گا اب تمہارے ساتھ میرے رخصت ہونے کی بھی گھڑی آ گئی ہم آخری بار میں رہے ہیں بس تو میری حقیقت پر پردہ رکھنا اور پھر آبدہ رخصت ہو گئی جب سارے باراتی چلے گئی تو رمضان احمد کے پاس وہ آیا اور کہا میاں جی میں جا رہا ہوں میرا کمرہ اب آبدہ کا ہے اب باقی بچوں کو بھی جلد رخصت کر دیجئے گا گھر کی طرف سے فکر نہ کریں میرے چھوڑے ہوئے ندیدہ محافظ آپ کی گھر اور عبرو کا خیار رکھیں گے میں نے جو کچھ دیا ہے امید ہے کہ آپ کے آئندہ ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا پھر رمضان سے سلام کیا اور چندہ سب خواتین سے باری ماری ملی اور وہ گھر سے رخصت ہو گئے سرئیہ سردار بیگم اور رمضان احمد ایک بر پھر آبدیدہ ہو گئے انہیں لگا کہ ان کا اسلم ایک بر پھر انہیں چھوڑ گیا جب شادی کے بعد آبدہ میکر رہنے آئی تو حسب وعدہ اوپر کی کمرے میں ٹہری اس کی یعنی سورج کی خوشبو جو کہ اس کے رہتے ہوئے کمرے میں ہوتی تھی وہی خوشبو اب بھی بسی ہوئی تھی اور سب سے حیران کن عمر یہ تھا کہ ساتھ والے کمرے میں رکھے تینوں صندوق بھی غائب تھے